نبی اے یاسرا حق کل جہاندہ نبی نیاسرا ہے ماہ حسین دی ختیجہ مامنا اے ہوا سیا اے جاہ مامنا اے ہوا سیا ہاں عبادی پہ شوا ہے ماہ حسین دی ختیجہ مامنا نبی اے حسین دی نبی اے حسین دی نبی اے حسین دی کل جہاندہ ازاز مرتضی ازاز مرتضی نبی اے حسین دی ازاز مرتضی نبی اے آسرا سارے جہاندہ نبی دا آسرا ماہ حسین دی یہ عقیدہ ہمارے علماء کا نہیں ہے جو اسٹیج پر بیان کیا جا رہا ہے اور جو آپ لوگ حضم کرتے ہیں ایسے اسٹیج پر کوئی پیر بیٹا ہے وہ بھی جواب ڈے ہیں ایسے اسٹیج پر کوئی عالم بیٹا ہے وہ بھی جواب ڈے ایسے سٹیج پر کوئی پیر بیٹا ہے وہ بھی جواب دے ہے ایسے سٹیج پر کوئی عالم بیٹا ہے وہ بھی جواب دے ہے ایسے سٹیج پر کوئی سیٹ اور چودری بیٹا ہے پیسے پھیکنے والا وہ بھی جواب دے ہے اور ایسے سٹیج کے سامنے آپ بیٹے ہیں تو آپ بھی جواب دے ہیں لہذا نہ ڈبا پیر چاہیے نہ غیر متدین اور غیر متشرفے کو پیر مانو جس جو پیر ہے وہ متشرفے ہونا چاہیے وہ متدین ہونا چاہیے اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے اور علماء کو ان کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے لیکن آتخان نے پنجابی زمان میں پڑھا نبی ہے آسرہ کل جہاندہ نبی دہ آسرہ ماہ حسین دی یہ پیشور ناتخان عباش اور آوارہ ناتخان لوگوں کی عقیدت کو قیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں اور دین کی نزاکتوں سے آری لوگ اس پر واوا کرتے ہیں نوٹ نچاور کرتے ہیں نوٹ نچاور کرتے ہیں علماء کرام پر بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور بے علم بے عمل اور بدعمل پیر جو اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان آرٹس ناتخانوں کو استعمال کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جو لوگ واوا کرتے ہیں اور نوٹ نچاور کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں اب ناتخان یہ شیر پڑھ کر یعنی اللہ کے پیارے نبی تو پوری کائنات کے لیے آسرہ ہیں پوری کائنات کے لیے سہارہ ہیں پوری کائنات کے لیے وسیلہ ہیں تو جب کل عالمین کے لیے میرے آقا آسرہ ہیں تو کیا سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمین میں نہیں ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا نبی تو سارے جہانوں کے لیے آسرہ ہے مگر نبی کو خدا سرے کی ضرورت ہے اور نبی کا آسرہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ ہے تو یہ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ سے کی جو عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہے محبت ہے اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کس نے تعلیم دیا ہے کہ مقام سیدہ فاطمت کا تقابل مقام رحمت العالمین سے کرو اس تقابل کی تعلیم کس نے دیئے اور کب دیئے اور کہاں دیئے ہے اور ان عباش اور آوارہ ناتخوانوں کو اس کی جسارت کیسے ہو گئی کیوں کر ہو گئی جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اور خاص طور پر اللہ کے حبیب مومنوں پر نہائیت مہربان اور بہت رحیم ہیں تو جب سارے مومنوں پر ہیں تو کیا جماعت مومنین میں سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی جنت نہیں ہے اس لیے فرما کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں ان کو روکیں ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں تاکہ پھر آئندہ کسی کو اس طرح کی شان نبوت میں شان رسالت میں شان علوہیت میں شان اہل بیت اور صحابہ میں بات کرنے کی ناپاک جسارت نہ ہو سکے موسیقی